بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج میں آپ کے ساتھ ایک مزیدہ ریسپی آج ہم مٹن پلاو بنانے جا رہے ہیں شاہد صاحب کی فرمائش پہ موٹو کے مو میں پانی آرہا تھا بہت زیادہ پلاو کے نام پہ تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ ریسپی شیئر کر دی جائیں تو آئے میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں ریسپی کس طرح سے تیار کرتی ہوں یہ جی پلاو میں بنانے جا رہی ہوں مٹن نلی کا کیونکہ مٹن نلی کا جو پلاو بنتا ہے وہ بہت مزے کا بنتا ہے یہ میں نے دو کے جی میرے پاس یہ مٹن ہے اس کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا یہ میں نے سینے کا گوش لیا ہے سینہ میں اس لیے اس میں شامل کر رہی ہوں کہ یہ چکنا ہوتا ہے اور اس سے پلاو کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دو چار میں نے اس میں چامپیں بھی ڈا دی ہیں مٹن سینہ یہ مٹن کا سینہ اور چامپ جو پلاو بن رہا ہے وہ اس کا نلی کا بن رہا ہے لیکن اس میں چار یہ میں نے چامپے اور چار سینے کے پیس شامل کیے تاکہ ہمارا جو ہے تھوڑا سا پلاو جو ہے اس میں چکنا ہٹھا جائے تو یہ 2kg میں نے یہ مٹن لے لیا ہے جی مٹن پلاو کے لیے سب سے پہلے تو جو چیز ہمیں چاہیے وہ لیسن اور ادرک کی پیسٹ ہے وہ میں نے ایک ٹیبل سپون لے لیا ہے وہ اس میں شامل کریں گے دوسری جو مین چیز ہے یہ ساوت گرم مسالہ تمام گرم مسالہ میں نے لے لیا اس میں نے کالا زیرہ بھی شامل کیا ہے اور اس میں سفید زیرہ بھی ہے سبز علاچی کالی علاچی بادیاں کے پھول بڑی علاچی اور دارچینی یہ اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے مین جو پلاو کی خوشبو ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں یہ جو سبز علاچی ہے نا یہ آپ نے لازمی شامل کرنی ہے یہ سبز علاچی سے پلاو میں خوشبو آتی ہے اب ہم مسالوں کی طرف آتے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون میں اس میں نیمک شامل کر رہی ہوں یہ سوکا دھنیا ہے یہ فول ٹیبل سپون اس میں جائے گا کالی مرچ میں نے ثابت نہیں ڈالی تو ایک ٹی سپون یہ پیسی بھی کالی مرچ میں اس میں شامل کروں گی اس کے ساتھ یہ زیرا ہے پیسا ہوا یہ ایک ٹی سپون اس میں چلا جائے گا ایک ٹی سپون یہ گرم مسالہ ہے کٹا ہوا یہ اس میں چلا جائے گا اور اس مسالے کو مکس کرنے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے یہ فور ٹیبل سپون یہ دہی ہیں وہ اس میں ڈالیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے مکس آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ سارے مسالے اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے جی مسالے میں نے دیکھیں اس کو اچھی طرح سے لگا لیے اور اس کو دو گھنٹ کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی اسی طرح پہلے سے تیاری کر کے آپ رکھ لیں اس کو فریج میں رکھیں اوور نائٹ اور صبح اٹھ کے آپ اس کا پلاو تیار کر لیں اتنا کمال کا بنتا ہے کہ آپ کے اوپ پتہ چلے گا شاہد کی سہت سے کہ یہ کس طرح مزے کا بنتا ہے تو چلے اب اس کو فریج میں رکھتے ہیں پھر دو گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہاں جی اس کو رکھے ہوئے مٹن کو تقریبا دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم اسے پلاو تیار کرتے ہیں تو آجائے میرے ساتھ پتیلی کے پاس آجائیں تھوڑا سا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ میں پلاو کیس طرح سے تیار کر رہی ہوں جی پتیلی کے نیچے میں نے آگ جلا لی ہے ایک کپ دیسی گھی اس میں شامل کر رہی ہوں پلاو جو ہے اوئل میں بھی مزے کا بنتا ہے لیکن جو اس کا ذائقہ گھی کے اندر آتا ہے وہ ڈبل مزا ہو جاتا ہے آپ اگر چاہے گھی میں بنائے یا اول میں بنائے آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے تو گھی ہم دیں گھرم کر لی ہے اب اس میں ایک بڑی سائز کی یہ میں نے پیاس لے لی ہے وہ شامل کر لیں گے پیاس کو گولڈن براؤن کریں گے پیاس دیکھیں جی گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب یہ جو مٹن ہے اس میں شامل کر دیں گے اور اس مٹن کو شیاف کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ دیکھیں جی گوش اچھی طرح سے بھون چکا ہے جو مسالہ ہے وہ گوش کے ساتھ چپڑ گیا ہے اور گھی ہمارا جو ہے وہ لہبہ ہو گیا یہ جی ہمارے پاس ڈیڑھ کلو چاول ہیں تو میں اس میں تین لیٹر پانی اس میں ڈال دوں گی تین لیٹر پانی اس لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ گوش نے بھی ڈلنا ہے اس کے بعد جو پانی بچے گا وہ ہمارے ڈیڑھ کلو چاولوں کے لیے بہت ہوگا پانی میں نے اتنا ڈال دیا دیکھیں کہ گوش ہمارا اس کے اندر ڈیپ ہو گیا ہے اب جیسے ہی اس میں اُبال آئے گا تو اس کی فلیم آئسہ کر دیں گے اور گوش کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی گوش میں اُبال آ گیا ہے اب یہاں پہ میں اس کی فلیم جو ہے بلکل سلو کر دوں گی میڈیم سلو کروں گی اس کو اور یہ دیکھیں اس کے اوپر جو جھاگ آئی ہے یہ میں ساری نکال دوں گی یہ جھاگ کس چیز کی ہوتی ہے یہ گوش کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے یہ اوپر آ جاتا ہے اس طرح سے اور اس کو نکال دیتے ہیں اس سے سمیل نہیں آتی جی جھاگ میں نے اُتار دی ہے اب اس کو میں کور کروں گی کور کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے اب اس گوش کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے یعنی کہ اس کی اب یخنیم تیار کر لیں گے تو چلیں آپ کو اسے ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں آپ جائیے گا کہیں مت اگر آپ نے مزیدار پلاو میں ہمارے ساتھ کھانا ہے جی ایک گھنٹہ اُزار چکا ہے تو میں اس کا ڈکنوں اٹھاتی ہوں گوش ہمارا یہ دیکھیں جی بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس میں یہ جو ڈیڑھ کلو چاول میں نے لے کے یہ میں نے بھگھو دیا تھے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ یہ باسمتی رائز ہیں اب یہ اس میں شامل کروں گی یہ چاولوں کو اس کے اندر میکس کر دیں گے اس طرح سے دھیان سے کام کرنا ہے تاکہ گوش جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے یہ لے جائے جی پلاو کی خوشبو کے لیے جو میں چیزیں پیس کر رہی ہوں یہ جائی فل ایک چھوٹا سا پیس جواتری ہے اور دس سے پندرہ عدد یہ ہری لائچی ہے اس کو میں پیس لوں گی اس کو اس میں ہمام دستے کے ساتھ اس کا پاودر بنا لوں گی یہاں پہ جو خوشبو کے لیے یہ سارا میں نے مسالہ پیسا تھا وہ اب اس میں شامل کریں گے چمچ کے ساتھ میکس کریں گے چمچ میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے آہستہ آرام سے چلانا ہے تاکہ نہ تو گوش ٹوٹے اور نہ ہی چاول ٹوٹے اس طرح سے میکس کر دیں گے آپ کبھی اس طرح سے لائچی اور زائفل اور جواتری اس میں پیس کے ڈالیں لیکھیں دو محلوں کے اندر اس کی خوشبو جائے گی پلاو کی میں نمک چیک کر رہی ہوں اگر کام ہوا تو میں ڈال دوں گی اس کے اندر ابھی میں نے چاولوں کو دم نہیں لگایا بس ابھی دم لگائیں گے خوشبو جو میں نے اس کو جائفل جواتری علاچی کو پیس کے ڈال ہے نا اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی بس آپ کو ہے یہ لیں جی جلدی سے آنے ہی در کیونکہ پانی ہمارا ہو رہا ہے چاولوں میں کم یہاں پہ ہم کریں گے آپ کو بلکل سلو اور یہاں پہ ہم چاولوں کو دم لگا دیں گے چاولوں کو یہاں پہ میں تقریباً پندرہ منٹ کا دم لگاؤں گی یہ تقریباً پندرہ منٹ سے بیس منٹ کا میں نے پندرہ منٹ کا ہی لگایا پندرہ منٹ کا ہی لگایا پندرہ خام منٹ ہو گئے تو اب میں اس کو یہ تکیا ہو گا تھا سی ہے یہ یہ چاولوں کو کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ چیک کریں کیسے کھلے 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 چاول بنے اسی طرح سے تمام چاولوں کو کھول لیں گے آواز تمہاری نکل نہیں رہی ہے یہ زور لگ رہے تو آواز کیسے نکلے میری تیرے جتنا زور تھوڑی ہے میرے میں زبردست خوشبودار پلاو ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو کلیٹ میں ڈالیں گے اور شاہد صاحب کے حضور نہ پیش کریں گے حضور تو نہیں ہے ہے تو ہی چوکھ دوری حضور کا تو نام ہی دیا ہے ہاں جی ہاں جی آجا جی پھر چاوڑ پلید میں تو ڈالوں اچھا میں نے کہا تھا پتیلے جی موہ مار لیں نہیں نہیں میں پتیلے میں نہیں مارنا میں چاوڑ پلید میں کھانا ہوں نہیں تو پتیلے جی آج موہ مار لیں آجا جی ہی تے کھا لو جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں مٹن اس کو نلی پھر صاحب نے کہنا شاہد کو ڈال دیا ہے تو باقی گھر والوں کے لئے کیا بچایا ہے یہ ہمارے گھر میں شاہد ہی پورا ہو جائے ہے نا تو بڑایا ہے یہ دیکھیں پکڑ پکڑ اس کو یار جو کھشبو آریے نا دل کر رہا ہے بس سنتا ہی رہوں اس کو پھر ہو جائے آئے اس کو چھوڑو بھی اس کو بار میں یہ چک کرو جہاں آئے 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 í آئے 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 کیا پنک گوشت ہے یار ہوئے ہوئے ہاتھ یہ طرح ہوئے ہوئے آئے 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 تھوڑی سی بوٹی اوپر بھی ایسے لو جم مطانا ہے ہمم 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 ہم 획 جو ڈی سیکر ڈی 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 میرے پساند کی بوٹیاں بکڑی تو مجھے باتوں میں لگا کے نا اچھا تو باتوں میں لگا تو مجھے کھانے دو میرا فیوریٹ اپلاو میری اپنی حالت حراب ہی پڑی ہے اگر آپ بناو گے نہیں تو واقعی میں اس ریسپی کو میس کروں گے آپ چھوڑے کیا شادیوں وادیوں پر جانا گھر پہ بنایا اور انجوائے کریں کمال کر دی آر آج تو نا عالی کام ہوئے عالی آئے خواہے خواہے دیکھیں مچھیری بوٹی آئے یہ چیک کرے در آئیے بلکل ملائی ہو گیا ہے گوش چیک کرے در آئے یہ چمچ کے ساتھ در آ کھا کے آپ کو بتاتا یہ ایسے چمچ پر رکھا ایسے آئے 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 ایسے تھوڑا سیسی آئے 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 لائے touch system یہ ہوا ہوا ہے اب مزان ایسی ہم 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 ام ہم ہم اوے کهاجی آج میں آپ کو بتاؤں آج میں شاہد کے ساتھ ہی اس لئے دی زیادہ میرا ہاتھ نہیں رکھ رہا اتنا مزے کا پلاو банانا کیا آپ سوچ نہیں سکتے ہو ای انڈ ہو آج یہ سوچ لگی ہماری سوچ ہے میرے کوئی سوچ نہیں ہے تیرے متعلق میرے کوئی سوچ نہیں ہے تو منا ہی رکھو سوچ میرے متعلق جدنی کہ تم ہوئے تم سوچ اپنے اپنے باس ہی رسکتا ہے جو بنایا ہے آج تمہاری سوچ کے لئے آئے کسم سے تو سوچ نہیں ستی کہ آج کیا تمہاری سوچ ہے پلاو کے بارے میں اوہ 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 اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ رسپی کیسی لگی اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ رسپی کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لائک کا بٹن ضرور پریس کیا کریں ڈنگر سارا چاول گرا دیئے یاد کھانے تو سون سے دیا گیا یاد کھانے تو آپ کیوں کہ اپنے تو شیئر میں شیئر میں شیئر میں تو این نا سمجھ جاؤ بس انڈ ہو گیا ہمارا جا یہ ہے آئے 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 یہ میری بوٹی ہے پھر پکر کے لئے گئی ہے تیریا بوٹی ہے ناری لگیا ہے یہ بکریا بوٹی ہے یہ میری بوٹی ہے تیری بوٹی کی طرح ہے یہ دیکھ تندرست بوٹی ہے بے کون تیری بوٹی کا کس نے ہسپتا جانا ہے ایکس نے باتیں کرتی ہو موسیقی